بسم اللہ الرحمن الرحیم رجب میں ایک دن اور رات ہے جو اس دن کا روزہ رکھے اور وہ رات نوافل میں گزارے تو یہ عمل سو برس کے روزوں اور سو برس کی شب داری کے براغر ہو اور وہ رات ستائیس رجب ہے اس کی تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محفوظ کرنایا اسی طرح حافظ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً حدیث پہنچی کہ رجب میں ایک رات ہے جس میں عمل کرنے والے کے لئے سو برس کی نیجیاں لکھی جاتی ہیں اور یہ رجب کی سیتائیسویں شب ہے جس میں بارہ رکعات نکل دو دو کر کے ادا کریں اور پھر آخر میں سبحان اللہ والحمدللہ ہی ولا الہہ اللہ攻دلہ حوض پر سال مرطبہ پھر استقفال سال مرطبہ پھر دروت جریک سال مرطبہ پڑھ کر اپنے عروض کی دعا مانگے اور صبح کو روزہ رکھیں تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام دعائیں فقی سمائے گا دوسری رقائت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ساٹھ سال کے گناہ مٹا دے گا ناظرین ماہِ رجب کی ستائیسویں شب وہ رحمت و بری شب ہے کہ جب دنیا میں لاکھوں پروروں کی قداد میں انسان اللہ کے حضور صدقہ ریج ہو کر دعائے مان رہی ہوتی ہے اس رات میں تو بدنصیبوں کے بھی نصیب کھل جاتے ہیں رحمتِ ہر اس انسان کا نشاور ہو رہی ہوتی ہے جو ذکرِ الٰہی میں مصروف ہو کر خدا سے اس کی رضا اور عطا مان رہا ہو اس رات میں عبادت کرنے والا کوئی بھی انسان بھی فیض نہیں رہا لہٰذا اس رات کی عبادت ہر کس میں سنا کریں ستائیسویں شب کی یہ عبادت خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی تلقیم کریں اگر آپ کی بتائی گئی اس عبادت کو کوئی ایک انسان بھی بجا لائیا تو آپ پر اللہ اور رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کس قدر خوش ہو کر کن کن رحمتوں اور خوشیوں کو آپ کی چھوڑی میں ڈان دے گے اس کا ہم اور آپ انتازہ بھی نہیں کر سکتے ہماری دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہر انسان کو رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالے میں آپ کے صدقے میں اس رات کی عبادت نصیب کروائیں آمین سلام تو ناظرین امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار منٹ بوکس میں ضرور کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں اور ہمارے چینل بلائک مجید کو اٹیکشن کمیونٹی کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک باز آنے پر ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ